بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سینٹ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کا بل دو تہای اکثریت سے منظور کر لیا ہے ترامیم کے حق میں پینسٹھ ووٹ آئے ایک شک کی مخالفت میں چار ووٹ آئے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تشکیر دیا جائے گا بل جوڈیشن کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تقرر کرے گا آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تائنات کیے جائیں گے اسی پر بات کریں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے اب دوسرے کی باری ہے قومی اسمبلی میں اس آئینی ترمیم کو پیش کیا جائے گا اور وہاں پر بھی شکوار منظوری دی جائے گی پھر دیکھیں سبیسویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور بل کی پاس کاپی جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو محصول ہو چکی ہے اور اب باری ہے قومی اسمبلی کے ایوان سے اس بل کو پاس کروانے کی ارکان اسمبلی جو ہے ان کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور تمام ارکان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بتایا جا رہا تھا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کہ جیسے ہی یہ اس سے ایوان کے اندر جو ہے وہ ارکان جب آ جیں گے تو اس کے بعد بازابطہ طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا قومی اسمبلی کے اگر بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں دو تہائی ایک سریعت کے لیے چار ووٹ ابھی بھی کم ہیں حکومت کے پاس جی ایو آئی کی حمایت سے حکمران اتحاد کو دو سو بیس ووٹ حاصل ہو گئے ہیں جبکہ قومی اسمبلی میں دو تہائی ایک سریعت کے لیے دو سو چوبیس ووٹ جو ہیں وہ اس وقت درکار ہیں نون لیگ کے عادل بہدائی اور کاف لیگ کے چودری لیاس ووٹ دے پھر بھی دو ووٹ مزید جو ہیں وہ درکار ہوں گے حکومت اس وقت بھی الیکشن کمیشن کی جانے سے مخصوص نشستوں کے محصول ارکان کی بہالی کے لیے جو ہے وہ پور امید دکھائی دیتی ہے اور مخصوص نشستوں پر ارکان اگر بہال نہ ہوئے تو درکار مزید ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن سے حکومت کو توڑنے پڑیں گے تو اس طرح سے اب تمام طرح تیاریاں مکمل ہیں لیکن ابھی تک بھی قومی اسمبلی میں اگر آپ بات کی جائے تو دو تہائی اکثریت کے لیے اس وقت چار ووٹ جو ہیں وہ کم ہیں اور ان چار ووٹ کو مکمل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنی کوشش کر رہی ہے یاسی نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں ہم نے سیڈنٹ میں دیکھا کہ وہاں چونسٹھ چاہیے تھے لیکن پینسٹھ کے جو ہے وہ ان کے حق میں ووٹ آئے اور اس طرح سے وہ وہاں پر حکومت کامیاب ہو گئی تو لگ رہا ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کامیاب ہو پائے گی اور جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے کوئی آگے آئے گا دیکھیں حکومت نے قومی اسمبلی کے اندر بھی اپنی جو نمبر گیم ہے اس کو مکمل کیا ہوا ہے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہوگا بنیادی طور پر جو گفتا تھا جس کی وجہ سے حکومت نے اس بل کو 26 آئینی ترامین کا جو بل تھا اس کو سینٹ سے اسی لیے پہلے پاس کروایا ہے سینٹ کے اندر جو ہے وہ بڑا مسئلہ تھا حکومت کہ وہاں پہ 64 ووٹ جو ہے وہ حکومت کو چاہیے تھے اس بل کو پاس کروانے کے لیے جبکہ 65 ووٹ جو ہے وہ آج ہم نے سینٹ میں دیکھا کہ 65 سینٹر نے 26 آئینی ترامین کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا ہے اگر 26 آئینی ترامین کی بات کی جائے تو سینٹ سے آئینی ترامین بل جو ہے وہ دو تائی افریت سے منظور کیا گیا ہے ترامین کے حق میں جو ہے وہ 65 ووٹ آئے یاسر ہمارے ساتھی موجود رہے گا ویلکم بیک 26 آئینی ترامین کے حق میں 65 ووٹ ڈالے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے 23 مسلمی غنون کے 19 ووٹ ہیں جبکہ جی ایو آئی کے پانچ اور بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی پانچ ووٹ سامنے آئے متحدہ قومی مومنٹ کی بات کریں تو ادھر کے تین جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے بھی تین ووٹ اس حق میں ڈالے گئے ہیں بی این پی مینگل کے دور مسلم قاف نے ایک ووٹ دیا ہے چار آزاد اراکین نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا ہے اسی پر بات کریں گے مریم الہی ہمارے ساتھ موجود ہے مریم ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوان بالا میں تو حکومت کامیاب ہو گئی ہے دوسری باری قومی اسمبلی کی ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور نمبر گیم کس طرح سے واضح ہوگی وہاں پر مریم الہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں چھبیس ووٹ ڈالے گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو انہوں نے تئیس مسلم لیگنون کے انیس سے جے یو آئی کے پانچ بلوچسان عوامی پارٹی کی بھی پانچ ووٹ تھے متحدہ قومی مومنٹ کے تین اور عوامی نیشنل پارٹی کے بھی تین ووٹ تھے بین پی مینگل کے دو اور مسلم لیقاف کی جانب سے بھی ایک ووٹ دیا گیا ہے مریم الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم بتائیے گا اب دوسرا مرحہ قومی اسمبلی کا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے مریم الہی سے بھی رابطہ کریں گے وقار سیدہ مریم ساتھ موجود ہیں وقار جس طرح سے آپ سینٹ ہال کے اندر بھی موجود تھے اور آپ نے وہاں کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا اب قومی اسمبلی کی باری آنے والی ہے قومی اسمبلی میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھیں قومی اسمبلی میں کیونکہ یہ جو بل ہے یہ سینٹ سے ٹرانسمنٹ ہو کے بقاعدہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کو بجوا دیا گیا ہے اور وہاں پر بھی یہ بل محصول ہو چکا ہے اور اس پر جو لیگل ایک کاروائی ہوتی ہے جو لیگل کاروائی ہے وہ اس وقت جا ہے وہ اس پر جا رہی ہے قومی اسمبلی میں جو حکمران اتحاد ہیں جمعیت علماء اسلام سے مل بھی جائے تو ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہیں لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق مبینہ طور پر جو پاکستان ترک انصاف کی چار سے پانچ اراکین ایسے ہیں جو یعنی ان کی سیٹوں پر جو کامیاب ہوئے ہیں لیکن وہ منحرف ہو سکتے ہیں کیونکہ جو اگر ہم نمبر گیم کی بات کریں تو ٹوٹل جو حکومت کا نمبر گیم ہے وہ دو سو پندرہ کا ہے دو سو پندرہ میں سے سپیکر آیا صادق ووٹ نہیں کر سکتے عادل بازائی جو ممکنہ طور پر اور علیاس جو گجرات سے ایمینے ہیں وہ جو ہے وہ ووٹ نہیں کریں گے ان سے متعلق بتایا جا رہا ہے تو حکومت کی جو سٹرٹیجی ہے وہ دو سو بارہ کا نمبر ہے اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کہ آٹھ لوگ ہیں یہ دو سو بیس کا نمبر بنتا ہے لیکن حکومت نے جو چار مزید جو ووٹ ہیں وہ آرینج کرنے ہیں اور حکومتی جو وزراء ہیں جو اتحادیوں کے عراقین ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے جیسا کہ سینٹ میں پورا کیا گیا تھا جو پلان بی تھا اگر مجموعی طور پر کہا جائے کہ حکومت نے پہلے یہ پلان کیا تھا کہ وہ مکمل طور پر پلان بی پر جائیں گے لیکن اب وہ جو پلان اے ہے جس میں مولانا فضل ریمان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح وہ پلان بی کے جو پورشن ہے اس کو بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق جو حکومت ہے انہوں نے سینٹ میں دو ووٹ جو ہے وہ حاصل کی ہیں بہت ہاں ٹھیک ہے یہ پوزیشن جو ہے آپ نے قومی سملے کی وقار ہم نوں کو بتائی ہے مریم اللہی کو بھی شاملے گفتو کر لیں گے مریم جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوانے بالا میں چونکہ بڑا اہم معاملہ سینٹ کا تھا وہاں پر سے تو یہ دو طہائی اکثریت سے منظور ہو گئی ہے ترمیم جس طرح سے صبح سے چیزیں انسرٹینٹی کی طرف بھی تھیں اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ لگ رہا تھا کہ جتنا ٹائم اور بورو کیا جائے گا اتنا پرابم جو ہے اتنا گریو ہوتا جائے گا لیکن جس طرح سے سمودلی چیزیں اپر ہاؤس میں آج ہم نے دیکھا یہ وہ سرپرائز تھا جس کے بارے میں ہم یہ پریڈک بھی کر رہے تھے کہ شاید سرپرائز بھی آتا وہ دکھائی دے سکتا تھا یہ وہ بیسکلی وہی سرپرائز تھا جس کے تھا ہم نے دیکھا کہ جی ایو آئی کے جس طرح اراکین تھے انہوں نے کس طرح سے ووٹ پاس کیا پاسم پیپلز پارٹی بھی اس میں حمایت میں تھی اور جب جی ایو آئی کی شکے جو ہیں امینمنٹس دو ان کی طرف سے تھی وہ جب ان کے پر ووٹنگ ہوئی تھی تو پاسم طریقہ انصاف جو سے وہ سٹارڈ میں ہوئی جو سے پاسم طریقہ انصاف کے ممبرز بھی بہا موجود تھے انہوں نے کوئی اس کے پر جو ہے وہ مخالفت بھی نہیں کی تو بڑی سمودلی اوورال جو ہے وہ پروسیڈنگ گزری ٹوٹل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جتنے اراکین تھے پی ایم ایل این کے نائنٹین تھے جی ایو آئی کے جو ہے پانچ لوگوں نے اپنے ووٹکاست کیے باپ پارٹی کے چاروں کے چاروں لوگوں نے اپنے ووٹکاست کیے ایم کی ایم کے تین نے کیے ای 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 پی کے تین نے کیے اسی طرح انباروں نہاں کاکھر جو ہیں جو موسیٰ نقوی ہیں فیصل وارڈا اور عبدالقادر انہوں نے اپنی اینڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اپنی نویت میں اپنے ووٹکاست کیے تو اوورال جو دو تہائی کا نمبر تھا جو گورنمنٹ کو رکھوائیڈ تھا اپنی لیجسلیشن لانے کے لیے وہ انہوں نے بڑا خوش سلوبی سے جسے کہا جائے وہ بڑا سمودلی اوورال پروسیدر ہوا اور اس کے باد انہوں نے اپنی امنمنٹ پوری کرائی اسی طرح جسے نیشنل اسیمیلی کا سیشن میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ کسن کی ابھی جو ہے وہ سٹوری انپولد ہوگی کہ وہاں پر گورنمنٹ کو جو چیلنج ہے جو ان کے نمبر شورٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ بظاہر یہ کہہیں کہ وہاں پر کس طرح گورنمنٹ کون سرپرائز دیتی ہے اور کس طرح انٹیزوں کو مینج کر کے جو ہے وہ لور ہاؤس سے بھی ان کو اپروف کرایا جائے گا بلکل ایسے یہ ہے اب معاملہ جو ہے وہ لور ہاؤس کی طرف ہے اور تمام نظریں وہاں پر ہیں تو یاسر آپ بتائیے گا قومی اسمبلی میں کیا اثر ہوتے حالے اور کب تک بقاعدہ اجلاس کی جو کاربائی ہے اس کا آغاز ہوگا دیکھیں قومی اسمبلی ایوان کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ارکان قومی اسمبلی حکومتی جو ہیں انہوں اتحادی دباتوں کے جو ارکان ہیں وہ اس وقت ایوان کے اندر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پانچ ازاد عراقین جو ہیں ان کو پارلی میٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا ہے اور مذکورہ عراقین کو پارلی میٹ ہاؤس کے فورت فلور پر جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے پارلی میٹ ہاؤس کے مذکورہ حصے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہیں بیو کیے گئے ہیں اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ ایوان میں پہنچ جائیں گے اس وقت گیٹ نمبر ایک پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن پہنچے ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں جے یو آئی کے وہ بھی موجود ہیں مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ پہنچے ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں اور وہ داخل ہو رہے ہیں اس وقت گیٹ نمبر ایک سے اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمن جس طرح سے انہوں نے کہا تھا بلاول بکن دردائی ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے نوازجی نے ان کو بتاتا چلیں یہ مناظر ان کو دکھا دے کہ مولانا فضل الرحمن اس وقت قومی اسمبلی کے گیٹ نمبر ایک پر پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں قومی اسمبلی کے اجلاس کی بھی بقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز ہوگا اور اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمن یہاں پر پہنچے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا گیٹ نمبر ایک پہنچ چکے ہیں محسوس کریں کہ کوئی ایک مہینے کی جدوجود کرنے دی جائے مدرس پر تاریخ آپ کو بتا چل گئے ترمیم لانے کی ترمیم لانے کی ترمیم لانے کی اجوہات جو بھی ہو اس سے یہ حکومت کا مصرہ ہے انہوں نے بیٹھ کیا تھا اور یہ سوال تھا مولانا فضل الرحمن غیر عصمی گفتو کر رہے تھے میڈیا سے اور اس وقت وہ پہنچے ہیں قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کے لیے اور گیٹ نمبر ون جہاں سے وہ اینٹر ہوں گے اور کچھ ہی دیر بعد قومی اسمبلی کا بھی اجلاس باقاعدہ طور پر شروع ہوگا اور پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دو تہای اکثریت سے پارلیمنٹ جو ایوان بالا ہے اس میں یہ منظور ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے جو مولانا فضل الرحمن گفتو کرتے سے غیر عصم اپنے ناظرین کو وہ بھی سنماتے ہیں مولانا صاحب آپ کے مصفدے کے اوپر ترمیم کا پروسیس شروع ہو چکا ہے کیا کہیں گے ہم جی جو بھی کریں گے انشاءاللہ آئین و قانون کے مطابق کریں گے ہم صحیح جا رہے ہیں الحمدللہ ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں جس طرح کا پہلا مساودہ تھا جب آپ نے دیکھا تھا اب آج جو آخری مساودہ پاس ہو رہا ہے آسمان و زمین کا فرق آپ اس میں محسوس کریں گے وہ ایک پہینے کے جدوجہوت کا نتیجہ آئی ملدلہ صاحب پتا رہے گا آپ کو پتا چل گئے کہ اس کے بیگ کے کون تھا ہے وہ جوہات کیا جی ترمیم لانے کی آپ کو پتا چل گئے کہ ترمیم لانے کی وہ جوہات کیا جی ترمیم لانے کی وہ جوہات جو بھی ہوں اس سے یہ حکومت کا مسئلہ ہے انہوں نے پیش کیا تھا آپ کو پتا چل گئے آپ کو پتا چل گئے آپ کو پتا چل گئے